مسلم پولٹیکس تو اب کہیں ایکزسٹی نہیں کرتی ہے ختم کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کا کام بی جے پی نے نہیں کیا ہے اس کو ختم کیا ہے سیکولر پولٹیکل پارٹیز آپ کو بھی اپنی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ پولٹیکل لیول پہ کھڑا ہونا پڑے گا اگر آپ اپنا شہر چاہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ سیکولرزم کا نعرہ آپ کو آلڈی اسی پرسنٹ کھا چکا ہے بیس پرسنٹ کا جو دیمک کا بچا ہوا حصہ ہے وہ اگلے پاس سال 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 میں نئے ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہ بھی کھا جائے گا یہ جو سیکولر پارٹیز ہیں آج مسلمانوں کا نام لیتے ہیں وہ ڈرتی مسلمان سیاسی اضحان کسی سیاسی پارٹی میں ان کا کوئی مقام کوئی جگہ نہیں ہے نہ انہیں لینا چاہتی ہیں نہ انہیں اپنے سٹیج پہ کھڑا کرنا چاہتی ہیں لیش یادہو بھی کہیں نہ کہیں کسی سی بی آئی کسی ایڈی یا کسی ایجنسی سے ڈر کے انڈر دی ڈیل کام کر رہے ہیں ہم آج ایک ریلیجس ڈیموکریسی ہیں سیکولر ڈیموکریسی نہیں ہے کانگریز بھی سافٹ ہندو توا کی پولیٹکس کر رہی ہے سیکولر پارٹیز بھی سافٹ ہندو توا کی پولیٹکس کر رہی ہیں لوگ سبہ الیکشن کا پہلا فیس 19 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی کل آخری دن ہے پرچار کا خاص طور سے مسلم سیاست کو لے کر اگر بات کی جائے انڈیا ایلائنس کی جو اتر پردیش میں اگر ہم بات کرتے ہیں اکھلیش کی پارٹی ہو یا کانگریز ہو جس طرح سے ٹکٹ کا بٹوارہ ہوا ہے تو اس میں خاص طور سے ویسٹن یوپی میں جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو مسلم ایمپیز جو پہنچے تھے پچھلی بار لوگ سبہ میں ان کو لے کر کے کہیں نہ کہیں یہ ایک سٹریٹیجی بنائی ہے کہ ایک بھی مسلم لیڈر اس علاقے سے نہ پہنچے خاص طور سے رامپول، مرادباد، سنبھل، امروہا، سہارنپول ان تمام سیٹوں کو لے کر کے ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے تمام پارٹیوں کے ذریعے سیاسی طور پر پوری طرح سے اچھوت بنا دیا گیا ہے ایسے میں مسلمان کیا کرے؟ اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کب تک بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے مسلمان ووٹ کرتا رہے اور جس طرح کے کنڈیڈ اتارے گئے ہیں ان کو لے کر ہم بات کریں گے دکٹر تسلیم احمد رحمان احمد ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل انیلائیسیس بڑا شاندار آپ ان کو دیکھتا ہوں گے ٹی وی چینلز پر کیا کہنا چاہیں گے خاص طور سے ویسٹن یو پی میں جس طرح سٹی کٹ کا بٹھوارہ ہوا ہے جو پارٹی ہیں سیکولر پارٹیاں ان کے لیکن آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں مسلم پولیٹکس کی بات کی مسلم پولیٹکس تو آپ کہیں ایکزسٹی نہیں کرتی ہے ختم کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کا کام بی جے پی نے نہیں کیا ہے اس کو ختم کیا ہے سیکولر پولیٹکل پارٹی سے نائٹین ایٹی آن ورڈز چوالیس سال ہو گئے چوالیس سال ہم نے مستقل ایک نعرہ سنا کہ بی جے پی کو ہراؤ بی جے پی کو ہراؤ سیکولر فورسز کو جتاؤ اور مسلمانوں نے آنکھ بند کر کے یعنی یہ کہ ایک طریقے سے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے یعنی نماز فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو بی جے پی کو ہرانا ہے اب ہمیں کچھ ملا یا نہیں ملا ہمیں ریپریزنٹیشن ملا یا نہیں ملا ہمارے مسائل ہلن ہوئے یا نہیں ہوئے ہم بی جے پی کو ہرانے کے خاطر سیکولر فورسز کے ڈکٹیٹس پر ان کے کمانڈز پر کام کرتے ہی چلے آئے ہمیشہ کیا ہے آج بھی کر رہے ہیں بی جے پی تو نہیں ہاری تو بی جے پی کو ہرانے کے الٹیویٹ ذمہ داری آج بھی مسلمانوں خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ سیکولر پارٹی کانسٹیوشن ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہو جائے ذمہ داری تو سیکولر پارٹیز کی ہے نا اقتدار میں سیکولر پارٹیز کو آنا ہے نا اور وہی آئی ہیں یا جی سٹیٹس میں جہاں کہیں ہیں یہی سیکولر پارٹیز ہیں انہی کو فائدہ ہونا ہے ہمیں تو کوئی فائدہ نہ نا اخصان اس کے باوجود ہم نے ان کو کیا اس ملک میں کون ایک کمیونٹی ہے تنہا کمیونٹی جو سیکولرزم کے نام پہ بی جے بی کی مخالفت کھل کے اعلان کر کے کرتی ہے کون ہیں ہمائے مسلمان ہیں اس کے علاوہ تو کوئی کمیونٹی نہیں ہے کسی کمیونٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے بی جے بی کو ووٹ دینے کو اور سب دینے نہیں ہیں اور یہ جو سیکولر پارٹیز ہیں آج مسلمانوں کا نام لیتے ہیں وہ ڈرتی ہیں مسلم پولیٹیکل برینز کہاں ہیں مسلمانوں سیاسی اظہان کسی سیاسی پارٹی میں ان کا کوئی مقام کوئی جگہ نہیں ہے نہ وہ انہیں لینا چاہتی ہیں نہ انہیں اپنے سٹیج پہ کھڑا کرنا چاہتی ہیں نہ ان کا چہرہ دکھا دکھائیے کہاں ہیں لوکل جو مسلم پولیٹیشنز ہیں ان کا کچھ لوکل ایمپیکٹ ہے یا تو وہ آپ کو مختلف پارٹیوں میں دکھائے دی رہے ہیں یہ مسلم کریمنلز آپ کو دکھائے دی رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں ان دونوں کے ساتھ بحیثیت کمیونٹی ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں اور اس لیے ان کا کوئی کمیونٹی کے لیے سے بھی نہیں ہے تو ان سیاسی جماعتوں نے سیکولر سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں کے نام پر لوکل ایمٹیٹیز یا کریمنل ایمٹیٹیز کو پرموٹ کر کے مسلمانوں کو آچیے سے ہٹا دیا اور یہ ریزن ہے کہ آج آپ دیکھیں سماجوادی پارٹی مراد آباد اور رامپور پہ جیسی سیٹو پہ میرٹ جیسی سیٹو پہ جہاں پر ایک آرام سے وہ جیتے ہوئے تھے وہاں انہوں نے وہ حکمت عمل اختیار کی جس سے بی جے پی کو پھولوں کی تعلیمیں سجا کے وہ سٹیٹ دے دی جائے کیا اکلیش یادو جو سباجوادی پارٹی کے صدر ہیں چیف نیسٹر رہے ہیں کیا انہیں اتنی بھی سیاسی سمجھ نہیں ہیں کہ براد آباد میں کس کو ٹکٹ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے یا رامپور میں کس کا اتنی سیاسی سوچ بھی یقینی طور پر اکلیش یادو میں ہے اس کے بوجود انہوں نے اگر یہ ٹکٹ دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اکلیش یادو بھی کہیں نہ کہیں کسی سی بی آئی کسی ایڈی یا کسی ایجنسی سے ڈر کے انڈر دی ڈیل کام کر رہے ہیں اور دیکھیں میں تو کھل کے بولتا ہوں میری سیاست اسی لیے جو ہے وہ بدنام ہے ہم نے بیہار کے الیکشن کے وقت میں کہا تیجسوی یادو انڈر ڈیل کام کر رہے ہیں وہ ثابت ہوا اب آکے ان کو تھوڑی طاقت ملے وہ بھی مسلمانوں کی دیوی طاقت ہے تیجسوی یادو مسلمانوں کو کتنا ٹکٹ دیئے ہیں کہاں دے رہے ہیں دیکھ لیجئے اترہ اکلیش یادو کو آج مسلمان ووٹ دینا بند کر دیں تو اکلیش یادو کا اسٹینڈ کہاں ہیں ان کا جو یادو ووٹ بینک ہے وہ یادو ووٹ بینک ایٹی پرسنٹ بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آج بھی کھڑا ہوگا چار جون کو آپ ریزرٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا وہاں سے مسلمان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کانگریس کا ووٹ بینک کیا ہے اکیلے مسلمان ہیں اور تو کوئی ہے نہیں اکا دکا چیدہ چیدہ لوگ ہیں باقی تو سب مسلمان ہیں ہندوستان میں مسلمان قلب ہیں سیاست کے انہی کا ووٹ ہے اور انہی کا نوٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ خود کو سیکلر کہنے والی پولیٹیکل پارٹی سربائیو کیے ہوئے ہیں تجازتی ختم ہو جائیں گے اگر مسلمانوں سپورٹ نہ ہو پارٹی ختم ہو جائے گی اکلے زیادہ ختم ہو جائیں گے بی ایس پی آل ووٹ ختم ہو گئی جب مسلمانوں نے ہاتھ کے چاہے تو ختم ہو گئی کانگریس کنارے پہ کھڑی ہے تو بی جے پی سربائیو کر رہی ہے صرف اس بنیاد پہ تو مسلم دشمن ہے تو چاہے آپ کے مخالفت ہو یا آپ کی موافقت ہو آپ ہی کی وجہ سے اس بلک کی سیاست کا پیہ گھومتا ہے اور آپ ہی کہیں کھڑے ہوئے نہیں ہیں یہ ہے ہماری جو علمیہ ہے کہ ہماری ہی وجہ سے سب کچھ ہے اور ہم ہی کہیں نہیں ہیں اس بات پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے یہ بات بیسیو سال سے چل لئی ہے اور جب الیکشن آتا ہے تب یہ بار بار یہ باتیں کہیں جاتی ہیں کہ جو جیتنے والا کانڈریٹ ہے اس کو جتائی ہے دیکھیں یہ یہ پرابلم ہے مسلمانوں کا جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے اور میں سو کالڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم مسلمان بحثیت کمیٹی جن لوگوں کی باتیں مانتے ہیں ان کو خود کو کوئی سیاسی شعور نہیں ہے مثال کے طور پر اگر جمعیت علماء ہند جو مذہبی لوگوں کی ایک جماعت ہے بنیادی طور پر سیاسی لوگ نہیں ہیں سیاست ایک الگ چیز ہے انتخابی سیاست ایک الگ چیز ہے دینی امور ایک الگ چیز ہے اگر وہ یہ سجیسٹ کریں کہ مسلمان یہ کریں اور یہ نہ کریں تو وہ انتہائی انٹرینڈ انسکل فل غیر ماہرانہ غیر دانشورانہ اور غیر سیاسی ایک مشورہ ہوگا اور چالیس سال سے ہم اسیمیں الجھے ہوئے ہیں جماعت اسلامی ہند کا کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ اگر سیاست پہ پیر ڈال کے مسلمانوں کو مشورہ دینے لگے اور اپنے کیڈر کو تو وہ کسی بھی سٹریٹسٹکس کی بنیاد پہ نہیں ہے کسی تجزیہ کی بنیاد پہ نہیں ہے کسی مستقبل کی حکمت عملی کے مطابق نہیں ہے اور پھر سیاسی لوگ وہ سیاسی لوگ جو کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ ہیں وہ اپنی پارٹی کے مفاد میں مسلمانوں کو مشورہ دیں تو یہ کوئی آزادانہ مشورے نہیں ہیں یہ کوئی ایکسپورٹ اوپینین نہیں ہے اور ہم یہ غیر ماہرانہ غیر دانشورانہ غیر سیاسی مشوروں کا گرفتار ہیں پچھلے چالیس سال سے اور مسلمانوں کو جیسے میں نے کہا یا تو لوکل ایمپیکٹ کے لیڈر یا کریمنرز ان کو ہم نے لیڈر ماننا شروع کر دیا یا پھر انہی لوگوں کو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ایسے میں تو ہم نہیں چل سکتے آگے دیکھیں الٹیمیٹلی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں سے سیکولرزم کانسٹویشن میں لکھا ہوا ایک لفظ ہے بہت اہم اور امپورٹنٹ اس کے علاوہ عمالاً کچھ نہیں ہے ملک کی سیاست میں یوٹرن لے لیا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو آپ کو غور کرنی چاہیے انیس سو اسی میں بی جے پی قائم ہوئی انیس سو چوراسی کے آس پاس میں وی ایچ پی نے رام مندر کا مومنٹ کھڑا کیا جسے آر ایس اس اور بی جے پی کے خاموشتائید حاصل تھی اور انیس سو نواسی میں بی جے پی نے رام مندر کا ایشو سب سے پہلے پورٹیکلی ایڈاپٹ کیا اور تب سے لے کے آج تک انیس سو چوراسی میں آخری بار کانگریس نے ایبسولوٹ بیجارٹی پارلیمنٹ میں حاصل کی اس کے بعد سے آج تک کانگریس نے کتنی سرکاریں چلائی ہوں لیکن ایبسولوٹ بیجارٹی کسی کو حاصل نہیں ہوئی سوائے بی جے پی کے تو یہ کونسا پروسس ہے اس کا مطلب آہستہ آہستہ چاریس سال اس ملک کی سیاست نے جو یوٹرن لیا ہے وہ الٹی میٹلی ایک نان سیکولر ریلیجس ڈیموکریسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آپ کو میری بات سے اتفاق ہو یا نہ ہو ہم آج ایک ریلیجس ڈیموکریسی ہیں سیکولر ڈیموکریسی نہیں ہیں کانگریس بھی سافٹ ہندو توا کی پولیٹیکس کر رہی ہے سیکولر پارٹیز بھی سافٹ ہندو توا کی پولیٹیکس کر رہی ہیں بی جے پی ہارڈ ہندو توا کی پولیٹیکس کر رہی ہے آلٹی میٹلی دیسیزہ ہندو توا پولیٹیکس ہو لے رہا ہوں تو مسلمانوں کی پولیٹیکس کہاں سے اس میں سروائیب کر پائے گی سیکولر پولیٹیکس کہاں سے سروائیب کر پائے گی سو اگر ریلیجس ڈیموکریسی ہے تو آپ کو بھی اپنی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ پولیٹیکل لیویل پہ کھڑا ہونا پڑے گا اگر آپ اپنا شہر چاہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ سیکولرزم کا نعرہ آپ کو آلڈی اسی پرسنٹ کھا چکا ہے بیس پرسنٹ کا جو دیمک کا بچا ہوا حصہ ہے وہ اگلے پاس سال 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 میں نئے ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہ بھی کھا جائے گا تو آپ اگر دوہدار چوبیس کے اس الیکشن کے بعد نہ جا گی عویسی صاحب کی جو سیاست ہے وہ اسی لیے کہی جاتی ہے کہ عویسی صاحب ہوں یا اور اس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یہ پولیٹیکل ہی بیچور کب ہوں گے اب عویسی صاحب کی سیاست پر اس لیے اعتراض ہے کہ جس سیریسنس کے ساتھ وہ ہیدر آباد کی اپنی لوگ سبا سیٹ لڑتے ہیں یا ہیدر آباد کی اسیبلی سیٹ لڑتے ہیں اور باقی پورے تلنگانہ میں وہ کچھ نہیں لڑتے انڈر ڈیل رہتے ہیں وہ وہاں پر یا تو کانگریس کے ساتھ یا بی آریس کے ساتھ اور اسی ایلائنس میں وہ لڑتے ہیں جیتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں بٹ یہ اسٹیٹیجی ان کی یو پی میں کیوں نہیں ہوتی یو پی میں ان کے پاس وہ یونٹس بلوک لیویل کے اور بوت لیویل کے یونٹ کیوں نہیں ہے کیوں ان کا ارگرانیزیشن سیکٹ اپ نہیں ہے آپ اچانک اعلان کرتے ہیں نہیں ہوتا آپ ہر جگہ آپ گجات پہ جا کے کھڑے ہوگے جہاں آپ ہی نہیں تو جہاں آپ نون ایگزسٹنس ہیں فورس کی احسیت میں وہاں اگر آپ جا کے الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں الیکشن لڑنے میں کوئی پرابلپ نہیں ہے اب اسی صاحب لڑے ہم بھی ان کو لیڈر مانتے ہیں مانیں گے آگے بھی مانیں گے بٹ آپ کو جو الیکشن لڑنے کا طریقہ ہے سیاست کرنے کا آپ اگر اسے فلفل کیے بغیر میدان میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر سوالات ضرور اٹھیں گے